بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم گزشتہ اطوار سے ہم غیر عذر ہیں اور اس غیر عذری کی وجہ فقیر کی کچھ علالت اور دوسرا کیمرو مین صاحب چھوٹی پہ گئے ہوئے تھے تو آٹھ سات آٹھ دن کا گئے پہ اس پہ بہت معذرت خواہ ہیں آپ کی محبت آپ مسلسل میسج کرتے رہے کہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی اور بہت زیادہ کرنٹ ایشوز تھے ساری رات میں چھبیسویں آئینی ترمیم ہوتے دیکھتا رہا تقریریں سنتا رہا لیکن اس پہ اپنا تفسرہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکا اسی وجہ سے جو وجوہات میں نے آپ کو عرض کی چھبیسویں آئینی ترمیم سے پہلے لگ رہا تھا کہ پاکستان کا سارا نظام زندگی رکا ہوا ہے کاروبار سب بند ہیں بزنس بند ہیں ادارے بند ہیں اور یہ اس وقت شروع ہو سکے گا پاکستان اس وقت چل سکے گا جب چھبیسویں آئینی ترمیم ہو جائے گی زیادہ تر آپ نے دیکھا اچھل کود بلاول زرداری کی اور بہت زیادہ سویڈوں میں کبھی کراچی کبھی اسلام آباد کبھی لاہور اور ادھر نون لیگ والے بھی تھے لیکن نون لیگ والے سست تھے نون لیگ والے شاید دل سے یہ چاہتے نہیں تھے یا میں نے اس خدشے کا اظہار تو کیا تھا کہ بلاول کو کوئی لارہ لپا لگایا گیا ہے کہ اگر تم آئینی ترمیم کروانے میں کامیاب ہو جو نون لیگ والے تو وہ پہلے حلے میں ستمبر میں ناکام ہو گئے اگر تم کامیاب ہو جو تو آئندہ پرائم منسٹر تم ہو گئے اور شباز کی چھوٹی کرواتے ہیں تمہیں لے آتے ہیں ان کی اچھل کود سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی معاملہ بڑا اہم ہے انہوں نے بہت بھاگ دور کی کبھی مولانا کے پاس ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر ایک دن عیدرباد میں کارساز کے شہیدوں کا یوم منع کے وہاں سے ایک بجے واپس آکے صدی مولانا کے گھر مولانا بھی کہتے رہے کہ یہ اسمبلی جلی ہے یہ اسمبلی نامنظور ہے اس اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے لیکن جب آئینی ترمیم کا مسئلہ آیا تو مولانا تنہتر بن کے بیٹھ گئے اور کبھی ادھر ملاقاتیں کبھی لاہور آ رہے ہیں کبھی کراچی بلاول صاحب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ ترمیم ہی سارا کچھ ہے اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں اب مولانا نے تو یہ ریزن دیا جی اگر میں نا کرتا سارا کچھ اور کچھ ان کے حامیوں نے بھی یہ وجہ بیان کی کہ اگر مولانا نا کرتے تو پتہ نہیں وہ کیا کر دیتے وہ تو جو ترمیم لا رہے تھے اس میں تو فوجی عدالتیں آ گئی تھی اس میں فلان آ گیا تھا اس میں انسانی ایک او ختم ہو گئے تھے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے اگر مولانا نا جاتے تو ترمیم پاس ہی نہیں ہوتی تھی اچھا ان کو ڈراؤا یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے بھی آدھے کوئی آدمی ہم نے توڑ لیے ہیں اور تحریک انصاف کے بھی بارہ تیرہ آدمی ہمارے پاس ہیں اور دو مہینے سے بندے پکڑے ہوئے تھے اور کوئی وہ ایمین نے باہر نہیں نکل سکتا تھا کچھ بیچاروں نے جا کے خیبر پختونخواہ میں پناہ لی ہوئی تھی قاضی سولدکار تھا قاضی نے پہلے ان کے لیے رستہ صاف کر دیا ترے سٹھے میں ترمیم کر کے لوٹا بننے کی اجازت دے دی بند آل صاحب کے بینچ نے جو پابندیاں لگائی تھی اگر تھوڑی بہت بھی اسے درہ دل پہ آتھ رکھ کے اگر آپ سنیں گے تھوڑی بہت بھی بلاول میں شہواز میں نواز میں شرم آیا ہوتی تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ ترمیم کی طرف آ جاتے اس لیے کہ بندے پورے نہیں تھے ان کے پاس دوسری جماعت کے بندوں کو اٹھانا ان کو پکڑنا ان کو اغوا کرنا ان کو ڈرانا دھمکانا ان کی جائدادیں پراپورٹیاں برباد کرنا ان کے کاروبار بند کروانا پامپ ہے تو پامپ بند کروا دیئے پلازہ ہے تو پلازہ توڑ دیا کسی کے بچے کو اٹھا لیا یہ سارے کام کروا کے اگر مولانا صاحب یہ ترمیم کروا لیتے تو ایسی ترمیم پہ عوام ہزار بار لانت بھیجتی ایسی ترمیم کو کسی صورت بھی عوامی پذیرائی تو اب بھی نہیں ملی اور اس صورت میں بلکل ہی نہ ملتی اگر آپ بھی ساتھ نہ ملتے تو آپ نے مولانا عبدالغفور اہدری صاحب نے جو تقریریں کی ان دنوں فقیر کا دل بہت خوش تھا اور اہدری صاحب نے خاص کر کے جو بات کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی صورت نہیں ہے اس نظام کے ساتھ چلنے کی اس نظام میں کوئی فلا کا رستہ نہیں ہے اس نظام کے خلاف نکلنا پڑے گا یہ فقیر کے دل کی آواز تھی میں بھی بہت خوش ہوا میں نے داد دی مولانا کو بھی ہیدری صاحب کو بھی لیکن جس دن مولانا صاحب ترمیم ہونی تھی اس دن مولانا صاحب مان گیا چند گھنٹے پہلے ترمیم سے اور انہوں نے پورے ووٹ دے کے ترمیم پاس کروائی ترمیم کیا ہے میں دو تین کلپوں میں اب یہ باتیں ارز کروں گا جو ساری لیٹ ہو گئی ہیں لیکن موقف تو اپنا دوں گا انشاءاللہ اللہ عزیز ترمیم کیا ہے قومی اسمبلی کا جس دن جلاس تھا ساری رات بحث ہوتی رہی اب بلاول صاحب کہتے تھے میری ماں کا خواب تھا جھوٹ بلاول صاحب کہتے تھے یہ مساق جمہوریت کا حصہ تھا جھوٹ اور مساق جمہوریت جہاں ہوا اس میٹنگ میں یہ فقیر چامل تھا لندن جو اے پی سی بلائی نواز شریف نے اس میں فقیر متحدہ مجلس عمل کی طرف سے جی ایو پی کی اپنے وائندگی کر رہا تھا فقیر وہاں موجود تھا وہاں جو شکیں پاس ہوئیں ان پہ تو آج تک آپ کو توفیقی نوی بات کرنے کی وہاں اٹھا کے دیکھیں اس مساق جمہوریت میں یہ تھا کہ تمام پارٹیاں یہ احد کرتی ہیں کہ کوئی پارٹی بھی اختیار کے بغیر اقتدار نہیں لے گی بتائیں یہ ہے یا نہیں ہے بلاول صاحب جواب دیں نواز شریف اور شہباز شریف جواب دیں یہ شک ہے یا نہیں ہے تو دوہزار چھے میں یا سات میں اگر یہ مساق جمہوریت منظور ہوا اس کے بعد زرداری صاحب آگئے دوہزار آٹھ میں کیسے آئے مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آئے اور پھر جتنا عرصہ گزارہ کہا ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا اور ان کی مرضی کے خلاف اشفاق پرویز قیانی کی مرضی سے افتخار چودری کی عدالت بحال کر دی گئی کہاں ہے وہ مساق جمہوریت پھر میاں صاحب آئے تیرہ میں میاں صاحب بھی بوٹوں کے نیچے لگ کے سارا کام کرتے رہے اور جب میاں صاحب کو چھٹی کروائی تو میاں صاحب پھر پوچھتے ہیں مجھے کیوں نکالا ہے مجھے کیوں نکالا ہے خلائی مخلوق فلانی مخلوق ٹنگڑی مخلوق تو میاں صاحب اس وقت آپ کو مساق جمہوریت یاد نہیں آیا نہ زرداری کے پھتر کو یاد آیا بلاول کو نہ آپ کو یاد آیا اب آپ کو چھبیسویں ترمیم کے لیے مساق جمہوریت یاد آ گیا مساق جمہوریت کی سب سے اہم ترین شک کی خلاف ورزی کی آپ دونوں بڑی پارٹیوں نے اور باقی پارٹیاں بھی جو آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی خلاف ورزی کی اگر اس پہ ڈٹ جاتے کہ کوئی پارٹی بھی سہولتکار نہیں بنے گی اقتدار لینے کے لیے اپنی سیاسی اخلاقی قدروں کا جنازہ نہیں نکال لے گی تو آج پاکستان کے حالات بالکل مختلف ہوتے ایسی چھبیسویں ترمیم کرنے کا کوئی سوچتا بھی نہ تو یہ چھبیسویں ترمیم اگلے ویلاگ میں ارد کروں گا اس رات کیا کیا ہوتا رہا لیکن عوام نے تو اسے قبول نہیں کیا اور اگلی بات یہاں ایک ہی کر کے اس وقت تو ختم کر رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ چھبیسویں ترمیم عدالتوں سے بھی اڑ جائے گی انشاءاللہ اس لیے کہ آپ نے عدالتوں کو غلام بنانے کی کوشش کی ہے عدالتوں کو آزاد کرنے کی عوام کو انصاف فرام کرنے کے لیے آپ نے کوئی قدم اس میں نہیں اٹھایا اس میں آپ نے ججوں کو بلکہ پوری پوری عدالتوں کو غلام بنانے کے لیے حالانکہ بہت سارے جج تو پہلے بھی آپ کی مرضی سے چل رہے تھے دو سال تک فرد جرمی آئد نے بھی میں شہباز شریف پہ عربوں کئی سو عرب کا کیس تھا جس دن فرد جرم آئد ہونے کی تاریخ دی جج صاحب نے اس دن آپ وزیراعظم بن گیا عدالتیں تو پہلے بھی آپ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اتامن کر رہی تھی بڑا میاں جیل سے گیا تھا واپسی پہ ہر قانون دان کہتا تھا اسے واپس ایک دفعہ جیل تو جانا پڑے گا لیکن قاضی فائد جسا زندہ بعد میاں جیل نہیں گیا میاں کے لیے عدالتیں ائرپورٹ پہ پہنچ گئیں وہاں ہی بائیو میٹرک ہوا وہاں ہی انگوٹھے شنگوٹھے لگے میاں صاحب دن دناتے رہے سال نکال گئے آئے تو وزیراعظم بننے کی امید پہ تھے کبوتر شبوتر انہوں نے اڑائے پیغام دیا آمن کا کہ میری طرف سے سیز فائر ہے جن کو میں کہتا رہا کیوں نکالا اب میری طرف سے بلکل ہینڈز اپ ہے لیکن بعد قسمتی سے ان کے چھوٹے بھائی نے معاملات پہلے تحقیے ہوئے تھے اور بڑے بھائی کو لارے لورے لگا کے واپس لے آیا اور اللہ کے جھنڈی کروا دی یہ ہوتی ہے میاں صاحب سیاست جو شہباز نے آپ کے ساتھ کی اور آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ کی اس کو وزارتہ اللہ چاہیے تھی ان کو وزارتہ عظمہ چاہیے تھی اور آپ پھر اب بہت کچھ کہا گیا آپ کے جانے پہ میں بھی انشاءاللہ ایک آدھے دن تک کہوں گا ابھی اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ ترمیم چھبین سوی لانے والے اس کے لانے کے لیے جتنا پریشان تھے نا اب اس سے زیادہ پریشان ہے آئیے آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آ جائے گا دعا کریں کہ اللہ کریم ملک پر رحم فرمائے